اسلام علیکم دوستو میں ہوں پروی سمدیلہ دوستو کل سینٹ کا الیکشن حکومتی امیدوار بلکہ حکومتی امیدوار سنجرانی صاحب پھر جیت گیا ظاہر ہے جن کی ان کو مدد تھی ان کے جیتنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن کل جو وہاں پر ایک پرویزنگ آفیسر تھے مظفر حسین شاہ صاحب ان کی کچھ پروفائل ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ مجلس شورا کا انیس سو اسی میں زیادہ صاحب کے ممبر رہے پھر زیادہ دور میں وزیر سنت رہے جو انیس سو تراثی سے چوراسی تک پھر زیادہ دور کی جو غیر جماعتی سندھ اسمبلی کے اس کے سپیکر رہے وہ انیس سو اٹھاسی سے اٹھاسی تک جام صادق صاحب کی حکومت میں سندھ کی پانچ وزارتیں انہوں نے انیس سو بانوے سے انیس سو نبی تک جو ہے کی جام صادق کی موت کے بعد وزیر اللہ سندھ بنے انیس سو بانوے تراثی میں مشرف دور میں سپیکر سندھ اسمبلی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک رہے پھر سینٹر رہے مسلم لیگ پیر پگارہ دو ہزار بارہ سے اٹھارہ تک اور ابھی اٹھارہ سے چوبیس تک وہ سینٹر ہے تو مظفر شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی جمہوری پارٹی کو یا کسی جمہوری اس کو وہ ان کو ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کیا جو ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوں گے تو پھر وہ سات ووٹ کیسے کینسل کرے اور پھر اس کے بعد یہ ان کا جو آج کا ایک بیان ہے وہ آپ کو چناتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں انہوں نے سات ووٹ بدنیتی سے خراب کی ہیں طریقہ کار اور قانون یہ کہتا ہے کہ امیدوار کا نام ہوگا امیدوار کے نام کے سامنے خالی جگہ ہوتی ہے اس خالی جگہ پہ آپ کو اس ٹیمپ لگانا پہتا ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ سنو لوگ کے لیے میری بات تو سنو نا یا اپوزیشن والی بات اپوزیشن میری بات مجھ سے پوچھو نا اپوزیشن کیا کہے وہ کہے کہ صحیح ہے جو جو آر جائے گا طریقہ کار یہ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حد پر صحیح نہیں ہے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن ان کو چلی جائے اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی کہ صدر مملکت نے آپ کو مقرر کیا تھا اور آپ نے ان کی باہر میں صدر مملکت نے کیا تھا آئین کے مطابق ان کے کہنے یا میرے کہنے پہ نہیں کیا تھا وہ ہر الیکشن میں غلام حساء خان سے لے کر کے آج تک صدر مملکت اپوائنٹ کرتا ہے کسی بھی ایک میمبر کو کہ وہ پریزیڈ کرے اب اپوزیشن اگر چیلنج کرتی ہے تو اس کی کیا حصیت ہو چیلنج کرتی ہے کہ تو اس کی کیا حصیت ہو کوٹ کا فیصلہ ہے جی جو بھی کوٹ کرے گی کوٹ تو ظاہر بات ہے کوٹ اچھا یہ چہرے ہیں وہ جو جمہوریت کے ہمیشہ تھے دشمن رہے ہیں جن کو جمہوریت جو ہے نا کبھی بھی اچھی نہیں لگے ان کو اچھا ایک انسان لگتا ہے جو ان کی ڈیوٹیاں لگاتا رہے کبھی ان کو سینیٹر اور کبھی ان کو سپیکر اور کبھی کچھ ان کو بناتا رہے یہ ان کے فیورٹ ہوتے ہیں انہی کے نمائندے ہوتے ہیں انہی کے حکم پر انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو کل جو سید یوسر ازا گلانی صاحب والا سین ہے جس میں انہوں نے سات ووٹ کینسل کر دیئے اب مجھے درہا یہ بتا دیں کہ کل وہ ویڈیو آپ کو ہم نے دکھائی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہیں پہ بھی آپ مہر لگا دیں کہیں پہ بھی آپ مہر لگا دیں وہ بھی ویڈیو ہمارے پاس ہے میں جس میں سندھ سے غنی صاحب جو ہیں انہوں نے باقیدہ بار بار ان سے پوچھا جی کہ مہر کدھر لگانی ہے کدھر لگانی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہیں نہیں کہا یا اس نے کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں کہی جس میں یہ کہا ہو کہ آپ نے مہر بندے کے آگے لگانی ہے یا مہر بندے کے پیچھے لگانی ہے بالکل نہیں کہا اس میں لیکن کیونکہ یہ صاحب نے یہ کام کرنا ہی کرنا تھا تو انہوں نے پھر اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے آپ کو جو وہ ویڈیو ہے نا وہ ویڈیو بھی ہم دکھا سکتے ہیں جس میں میرے خیال میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ ویڈیو ہمیں نہیں وہ بالکل آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جی اس ویڈیو کو پلے بھی کرتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ مور لگا سکتے ہیں یہ ذرا دنیا ترکی ہے اسے سکتے ہیں یہاں انگریجی میں نام ہوگا یا اردو میں نام ہوگا اسی میں کہیں کر دیں اسٹمپ اسی کو دیں اور یہاں کہیں بھی کر دیں گے سکتے ہیں باکس میں کہیں بھی اسٹمپ کر دیں گے ایسے لگ کے لئے آئے گا اور یہ اس قسم کی سٹیمپ ہوگی کہیں بھی کھڑی گے کھڑی گے اس پر اس پر سٹیمپ ہوگا اس پر پورا ہے کہیں بھی ہو سکتے ہیں ایک کھڑی گے ہوں گے نا ون ان ٹو ہوگا اگر ون ان ٹو اپی ڈیٹس ہیں اگر ٹری ہیں تو پھر اس طرح ہوں گا یہ بھی صورت آن از ایک آئیس ہوگا تو پھر اس طرح ہوں گا ابھی سیپ وہ ٹھیک ہے اور سو سیم رون سکتا ہے شیخ خاتیب کنڈیٹس کی تصویر ہے جو ابھی نئے ہیں یہی چیز ہے لیکن ہم نے ابھی چیئرمن کا جس طرح فارم بچوں کی طرح بار بار انہوں نے پوچھا کہیں پر بھی دبے میں سٹیمپ لگا سکتے ہیں یہ جو وہ آفیسر ہیں جنہوں نے وہ الیکشن پول کروانا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو امیدوار ہیں ان کے نام کے سامنے انہوں نے کہا کہ دبے میں کہیں پر بھی آپ مور لگا سکتے ہیں مطلب نام کے اوپر لگائیں دبے کے سامنے لگائیں نیچے لگائیں لیکن وہ مور جو ہے وہ دو طرف ڈوائیڈ نہیں ہونی چاہیے ایسا شک نہ جائے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ دونوں امید وارک طرف جا رہے ہیں یا سٹیمپ جو ہے وہ اوپر والے ڈبے کو کرو لیں ڈبے کے اندر کہیں بھی آپ سٹیمپ کرو لیں لیکن ڈیوٹی لگی تھی یہ بچائرین ڈیوٹی بند ہے ڈاکٹر دانش سے ہم نے پوچھا اس بندے کے بارے میں تو ڈاکٹر دانش نے کیا کہا تھا مزفر شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی آپ کو مارک تھی سر یہ ان سے کیا امید کی جارے ہیں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا فتہ نہیں ہے اسٹیبلیشمنٹ کے لوگ ہیں یہ لوگ یہ جو اسٹیبلیشمنٹ بولے گی انہوں نے وہی کرنا ہے کل بھی میری بات ہوئی تھی میں بہت اہم سوال وہ ان کے سامنے رکھا تھا شیخ وقا سکرم کے اور شکر ہے کہ انہوں نے ایسا جواب دے دیا انہوں نے کہا بھائی نہ امچویم نہ پی ایم ایم ال کیو اسٹیبلیشمنٹ سے ایک سیکنڈ بھی ادھر سے آنکھ نہیں چھڑا سکتی کسی بھی صورت میں اسٹیبلیشمنٹ پی ایم ال کیو اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف نہیں جائے گی تو وہ کوئی ایسا کام کری نہیں سکتی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس میں اسٹیبلیشمنٹ اگر نہیں چاہتی ہے یہ امران خان کا نمائندہ ہٹے تو پی ایم ال کیو آپ کے ساتھ مل کے چاہے آپ پرویز الائی کو چیف منیسٹر کیوں بنا رہے ہوں تو یہاں پہ بھی ایک بات کلیر ہے کہ جو بیٹھے ہوئے صاف تھے یہ خود تھوڑی بول رہے تھے تو یہ تو وہی بولیں گے جو ان کو کہا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رولنگ دینی تھی انہوں نے دی اگر وہ نہ دیتے تو ان کی نوری ختم ہو جاتی کیونکہ اس موقع پہ اتنی محنت کر کے یہ ساتھ ووٹ ڈسکارٹ کیے گئے تھے تو انہوں نہ دیتے تو ان کے تو پرسوڑ جاتے پتہ نہیں کیا ہوتا ان کے ساتھ جی آپ نے سن لیا جی یہ ساتھ اگر ووٹ نہ دیتے یہ کینسل نہ کرا دیتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا باقی آپ نے خود دیکھ لیا کہ یہ کون صاحب ہیں تو پھر یہ یہی کچھ ہی کریں گے طریقے جو ہیں نا وہ بہت ہوتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں سمٹم آ کے جب دھوند نہ پڑے تو کیمرے لگ جائیں اور کیمرے پکڑے جائیں تو تو ووٹ کینسل کر دیں اور ووٹ کینسل صرف جو ہونے کا ایڈوانٹج ہے وہ یوسر ازا گلانی صاحب کو نہ ملے جو حکومتی میدوار ملے یہ جنگ ہے یہ لڑائی ہے یہ جد و جہد ہے اس نے ہار نہیں جیت ہے تھوڑی تھوڑی کر کے جیت ہے لیکن انشاءاللہ تعالی جس وقت یہ جیت آپ کو پوری ملے گی اس میں آپ کا اپنا رول بہت زیادہ ہوگا عوام کا رول بہت زیادہ ہوگا قائدین نے جو کرنا تھا وہ کر دیا وہ بار بار کہتے ہیں یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کون کر رہے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا فیصلہ وقت کرے گا اور ووٹ دینے والے ہاتھ کریں گے کہ کن کو جتانا ہے اور کن کو جتانا کتی دفعہ آپ کے ووٹ چوری کر کے دوسرے بکسے میں ڈالے جائیں گے ایک دن سوچنا پڑے گا نا اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوسری ویڈیو ملاقات